اور اگر نام اگر منگلہ رکھ دیئے تو وہ چنگلے کی طرح کام کرے گا اس لیے نام بہتر سے بہتر رکھیں اچھا سے اچھا رکھیں تاکہ اس نام کا اثر اس کے ذات میں ین بی میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اگر نام اگر منگلہ رکھ دیئے تو وہ چنگلے کی طرح کام کرے گا وہ چنگلہ کی طرح کام کرے گا اسی لیے نام بہتر سے بہتر رکھیں اچھا سے اچھا رکھیں تاکہ اس نام کا اثر اس کے ذات پر پڑے رکھیں گے نام انشاءاللہ بہتر بہتر نام رکھیں گے چننا منا گھنٹو لٹو اور یہ پنٹو انٹو نام رکھیں گے پنٹو بھی نام ہے پنٹو منٹو نام ہے میرے مطلب سے میں ایک لڑکی کا داخلہ ہوا اس کا نام نکہ باپ کا نام کیا بولا کی منٹو مجھے نینے اوریجنال نام بلے گا اوریجنال نام بلے نینے منٹو بھی ہے تو باپ انکہ تھا مجھے کیا تو نام کیا بلے نینے منٹو بھی ہے اور منٹو منٹو اور ادھار کار رم بھی منٹو ہے کیا بھائی منٹو لٹو لٹو یہ سب لیک چلیا ہے مسلمان کے بستی میں رہتا ہے اور وہی بدوہ اور سودوہ لٹوہ سب نام رکھ دیا اچھا اور اگر کوئی کسی کا نام اچھا رکھا مثال کے طور پر عبداللہ رکھا کیا نام رکھا عبداللہ نام رکھا عبداللہ تو اس کے باپ یا اس کی ماں یا اس کا دادا اور اس کے نانی اور اس کا نانا کہہ گئے رے عبدالل رے عبدالل سمجھ میں نہیں آرہا بمبیٹا کا نام پوتا کا نام یا اس کا نام نواسے کا نام عبداللہ ہے اب اس کو پکار رہا ہے عبدال عبدال پکار رہا ہے مدنی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائے اللہ تناوز بالالقاب اور لوگوں کسی کو بری القاب سے مت پکارا کرو تم غلط بیانی نہ کیا کرو اور غلط نام سے پکارا نہ کیا کرو لہذا غلط نام اس کو نہ دیا کرو تم اچھے نام کے ساتھ پکارا کرو کیوں اس لئے کہ کل قیامت کے دل ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا مدنی کریم مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تیرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے اور جب تم آزان دے دو تحنیق کر دو نام رکھ دو اقیقہ کر دو تو پھر جب تین سال کو ہو جائے چار سال کو ہو جائے تم اس بچے کو تعلیم دیا کرو تو اچھی تعلیم دیا کر تو قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کر اور تو قرآن کریم پر آیا کر حدیث پر آیا کر کلمہ پر آیا کر اور دوسر کو تسبیحات سکھایا کر اللہ کا نام بتایا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقے کو بتایا کر یہ نہیں کہ بچہ ابھی تین سال کا ہی ہوا چار سال کا ہو گیا کون بھینڈو نے بھی دیا کھا 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 پڑھنے کے لئے ڈیو جی ڈاغ ڈاغ نے کتہ سی اٹی کر میں نے بلی اور وہ ہمیشہ اس کی زندگی کتہ اور بلی کی طرح ہی ہوا کرتی ہے آپ کتہ بلی پڑھائیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جتنا چاہیے اتنا پڑھائیے مگر اور سب سے پہلے اس بچے کو صورت سکھائیے تاکہ بالک ہونے کے بعد اس کے اوپر جو شریعت کا قانون لاغو ہو جائے گا لہذا اس قانون کو اور شریعت کے جو ذابطے ہیں اس ذابطے کو آرام سے وہ عادہ کر سکے اور اللہ کا حق کو عادہ کر سکے اس لئے شریعت نے ایک ذابطہ بیان کیا شریعت نے ایک قانون بیان کیا کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھے ہو اچھا حق عدا کیا کرو اور اللہ قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایوہ اللہ ایوہ قوالف سکم یا ایوہ اللہ اللہ قوالف سکم وحلی کم نارا آلو تم اپنی آپ کو اور اپنی اولاد کو اپنے رشتہدار کو اپنے خاندان کو جہنم کے آنگ سے بچاؤ سب سے پہلے کہا کہ تم اپنی اولاد کو جہنم کے آنگ سے بچاؤ کیونکہ تیرا بچہ اگر پڑھا لکھا رہے گا اگر تیرا بچہ شریعت بچہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا آب علی صلی اللہ السلام کے طریقے کو پڑھے گا تو قسم خدا کی وہ بچہ بیٹھ کر پیشاف کرے گا جس راستے سے گزرے گا آنے والے انسان کو سلام کرے گا اور آنے والے انسان کو عدب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ وہ سلام پیش کرے گا اور جب یہ انسان یہ بچہ کسی راستے سے گزرے گا تو آنے والے اس کے اخلاق سے متاثر ہوگا جب چلے گا تو سنت کے مطابق بیٹھے گا تو سنت کے مطابق کھانا کھائے گا تو سنت کے مطابق گفتگو کرے گا تو سنت کے مطابق چلے گا تو سنت کے مطابق اور ماں باپ سے ملے گا تو سنت کے مطابق گھر میں داکھل ہوگا تو سنت کے مطابق داکھل ہوگا سلام کر کے داکھل ہوگا اور جب جائے گا تو سلام کر کے جائے گا آئے گا تو سلام کر کے آئے گا اس لئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو صحیح تربیہ دیجئے اور اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیا کیجئے اور پھر باپ کے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کا صحیح جگہ میں شادی بیہ کر آئیے پیسے کو دیکھ کر نہیں مال کو دیکھ کر نہیں خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں حسب نسب کو دیکھ کر نہیں بلکہ دنداری کو دیکھ کر شادی کرانے کے لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُنکِهُ الْمَرَاتُ لِعَرْبَئِنْ لِمَالِهَا وَلِجَمْعَالِهَا وَلِدِي نِحَا فَسْفَرْبِذَاتِدِّنْ تَرَبَتِي اَدَا آج لوگوں آج لوگ چار چیزوں کو دیکھ کر شادی کراتے ہیں اپنی اولاد کی شادی چار چیزوں کو دیکھ کر کراتے ہیں سب سے پہلے تو مال و دولتی دیکھا کرتے ہیں اس کے بعد حسن و جمال کو دیکھا کرتے ہیں حسب نسب کو دیکھا کرتے ہیں پھر چوتھے مرتبہ اور چوتھی جگہ میں لہذا وہ دنداری کو دیکھا کرتے ہیں مدنی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا فَسْفَرْبِذَاتِدِّنْ تَرَبَتِي اَدَا کہے لوگوں اپنی اولاد کو دنداری سے شادی کرائے کرو نیک اور اس سے شادی کیا کرو نیک لرکی سے شادی کرائے کرو لہذا کیسے پتا چلے گا کہ ایک نیک لرکی ہے کیسے پتا چلے گا کہ یہ دندار لرکی ہے مدنی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ماں کو دیکھ لو لہذا اس بچے کا پورا حلیہ معلوم ہو جائے گا اس کے گھر کے حالات کو دیکھ کر اس بچے کے حالات معلوم ہو جائیں گے کہ یہ بچے دندار ہے کی کیا ہے ارے ماں اگر نماز پڑھتی ہے یقیناً اس کی بیٹی بھی نماز پڑھے گی اگر ماں دندار ہے تو یقیناً اس کی بیٹی بھی دندار ہوگی اس لئے فرمایا کہ تم اس کے ماں کو دیکھ کر اس کے گھرانے کو دیکھ کر اپنی اولاد کی شادی کر آیا کر یہ نہیں کی مال میں ملے گا اتنا مال ملے گا یہاں پہ شادی کر آئیں گے اب تو ایسے ایسے لالچی انسان ایسے ایسے بڑے گھرانوں میں شادی کر آتے اور ایسے ایسے کم بخت ہم جیسے انسان اپنے بیٹے کے نام پہ بھی زمین انڈسٹری کر دیتا ہے اور بیٹی کو ایک ایک دھوڑ کیا ایک ڈسمن زمین میں نہیں دیتی یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کے موضوع بھی بھی کبھی بات ہوگی مگر مجھے جو موضوع پہ بات کرنے کے لئے کہا گیا تھا جاتا اسی موضوع پہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کر دیا دعا کہ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اس لئے کہ میں کہیں زیادہ دور نہیں میں آپ کے اس سماج اور آپ کے اس بستی میں میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر میں دو تین مرتبہ تو آنا ہوتا ہی ہے چاہے وہ بڑے پروگرام ہو چاہے وہ چھوٹے پروگرام ہو جب چاہے جس وقت چاہے اس نمان اختر کو آپ بلا لیجئے دارلوم صدیق نگر دینا چوک سے یہ ہافتہ کافتہ ہوا انشاءاللہ آپ کے بیچ ضرور بھی ضرور آنے کی جسارت اور کوشش کرے گا میرے بھائیوں میں چند باتیں جو آپ کے سامنے گوشوں گزار کر دیا ہوں اور ان تمام باتوں کے اوپر ہم سب عمل کرنے کی کوششیں کریں اور عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عمل پیرا بنا دے اور عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما دے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ کھا کے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے انہی چند کلمات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانہ الحمدلہ رب العالمین ہر چھوٹے بڑے کو السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں شکریہ جزاکاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھے پھر ملتے ہیں نیک سب ویڈیوز میں اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ